موسیقی ریوز ریوی کے پروگرام روز نامچے کے ساتھ میں ہوں شیراز کوکہ اور نوشورف روز سے بیورو چیف آئیے آج اس وقت جو ہے کرونا کی جو ابا ہے پوری دنیا میں ایک سو بونجہ ممالک میں جو پھیلی ہوئی ہے اس حوالے سے آج بات کریں گے قائم مقام پریزیڈنٹ مسلم لی نون کے محمد سرور آرائن صاحب سے جو نواب شاہ کے قائم مقام صدر ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ کرونا کے حوالے سے گورنمنٹ آپ پاکستان اور حکومت سندھ اور اس کے علاوہ آپ کی مسلم لی نون کی جو قیادت ہے انہوں نے کرونا سے بچنے کے لیے کون سے کون سے جو ہے نا وہ لوگوں کے لیے کیا کیا جو ہے وہ تدابیر جو ہے آپ کیا دیں گے اور ان کو کیا بتائیں گے تو اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے جو سرور صاحب سے جی سرور صاحب آپ بتائیں گے کہ جو ہے اس وقت جو کرونا کے جو حالات ہے اس وقت جو وبائی جو ہے یہ جو وبا جو چل رہی ہے اور اس سے بہت ساری امواعات ہوئی ہیں کیا زلہ نشور و فروز اور ڈویزن شہید بین ازیر آباد کے حوالے سے کیا آپ انتظامیاں سے کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا کوئی کیس یہاں پر آ جائے تو کیا ان کے پاس کوئی ایسا سسٹم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ یہ کرونا وائرس جو وبائی مرض ہے یہ تو پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے اور جہاں تک سندھ گورنمنٹ کا ہے سندھ گورنمنٹ نے ماشاءاللہ اچھی اقدامات اٹھائے ہوئے اور جہاں تک ڈسٹرک نوشور و فروز کا ہے کہ نوشور و فروز کے اندر بھی یہاں کی انتظامیاں نے اچھی اقدامات اٹھائے ہوئے پورے شہر کے پر لیکن پورے ڈسٹرک کو لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے یہاں پر دکانے وغیرہ سب بند ہیں اور عوام کی بھی آمد و رفت کافی کم ہیں اور جہاں تک وفاق حکومت کا آپ پوچھ رہے ہو تو ایک نالائک حکومت ہے وفاق ابھی تک میرے خیال میں کوئی لاک ڈاؤن کو سندھ کو تو میں سمع رہا ہوں کہ تقریباً کوئی بارہ تیرہ دن ہو گئے تو اسی طریقے جیسے سی ایم سندھ نے کہا تھا کہ جناب پورے پاکستان کو لاک ڈاؤن کیا جائے تو ایک نالائک اس وزیراعظم نے اس ٹیم اگر چیف ملسٹر سندھ کا کہنا مان لیتے اور پورے پاکستان کو اگر لاک ڈاؤن کر دیا جاتا تو آج جو حالات ہیں پاکستان کے یہ حالات نہیں ہوتے یہاں پر اللہ نہ کرے ایسی وبا کے حوالے سے ایسی کوئی چیز ہو جاتی ہے تو کیا حکومت جو یہاں کی جو ذلعی انتظامیہ ہے کیا ان کے پاس جو ہے یہاں پر کوئی ایسا کوئی سیٹ اپ ہے جس میں جو ان عام مریضوں کو جو ہے ان سے مستفید ہو سکیں کیا ایسا کیس کو سامنے آ جائے کیا ان کے پاس ایسے انتظامات ہیں جہاں تک میری معلومات ہیں میری معلومات کے مطابق ایک ڈسٹرک نوشرو فروز میں ایسا کوئی بھی اپنا انتظامات نہیں ہے تو کیا آپ کہیں گے میں تو سندھ گورنمنٹ کو یہی کہوں گا کہ ہر ڈسٹرک کے اندر جس طرح آپ نے کراچی کے اندر یا اپنا آگا خان کے اندر ہے یا زیاؤدین ہاسپیٹل کے اندر آپ نے کیے ہوئے انتظامات اسی طریقے ہر ڈسٹرک کے اندر ہر ڈسٹرک ہیڈ کوارٹ کے اندر اس طریقہ کے اپنا وہ ڈاکٹ ساب ہونے چاہیے کٹ ہونی چاہیے یہاں کے ان سے جو ٹیسٹ لیے جائے ان کے مکمل یہاں پر ہونی چاہیے لیکن میں سندھ گورنمنٹ سے اپیل بھی کروں گا کہ جناب یہ دو دو کروڑ میں کچھ نہیں بنے گا اور جتنا جلدی ہو سکے یہ جو دو کروڑ آپ نے دیئے ہوئے اپنا ہر ڈی سی کو دیئے ہوئے میں ڈی سی نوشرو فروز سے بھی اپیل کروں گا کہ جناب جتنی جلدی ہو سکے یہ غریبوں تک ان مسکین لوگوں تک جو اپنا دھیاری دار ہے جو ریڑا چلانے والا ہے جو اپنا رکشا چلانے والا ہے جو مزدور آدمی ہیں ان کی دیلیز تک یہ مہربانی کر کے جلدی سے جلدی جتنا جلدی ہو سکے یہ جلدی سے جلدی ان کو یہ پیسے پہنچائے جائے اور میں سندھ گورنمنٹ سے یہ اپیل بھی کرتا ہوں کہ یہ دو کروڑ نہیں ہر ڈسٹرک کے اندر کم سے کم کم سے کم کم سے کم بھی نہیں تو پچاس پچاس کروڑ کر سکے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کرونا وائرس کے حوالے سے کیا احکامات ہیں جو حکومت نے دی ہیں اور جو یہ جو دینی مدارس بھی اس وقت جو ہے وہ بھی کھالی کروائے گئے ہیں اور عام جو لوگ ہیں وہ مسجدوں میں جو ہے وہ نماز بڑھنے کے لیے تین سے چار جو لوگ ہیں ایک بات دوسری بات یہ کہ جو دہاڑی دار جو لوگ ہیں وہ نمائے سے بھی آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کرونا وائرس سے بجنے کے لیے جو ہے وہ کیا کیا تدابیر جو ہے وہ استعمال کرنے چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں سید مراد علی شاہ صاحب جو وزیریہ علیہ السندھ ہیں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھا اقدام کیا اور پورے پاکستان نے سب سے پہلے انہوں نے لاکڈاؤن کیا لاکڈاؤن کرنے سے یہ ہوا ہمیں یہ فیدہ ہوا کہ ہماری جو کرونا وائرس کے جو مریض تھے جو پیشنٹ تھے ان کی تعداد اب دن پہ دن کم ہوتی جا رہی ہے اور جو بیمار تھے وہ بھی اب سے احتیاب ہوتے جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ لاکڈاؤن کرنے سے کافی جو ہے اس چیز پہ کنٹرول بھی کیا ہے انہوں نے ہمارے پاس یہ وبائی مرد ہمارے لوکل نہیں ہے یہ امپورٹ ہو کر آئی ہے ہم سے ہمارے ادھر لیکن اگر یہی حکومت پاکستان گورنمنٹ میں وفاقی گورنمنٹ سے ارض کرتا کہ اگر وہ لا پروائی نہ کرتے بار وقت اس چیز پہ ایکشن لیا جاتا بارڈر سیل کے جاتے ائرپورٹ کو جو ہے وہاں پہ ان کے کرونا ٹیسک ہوتی سکریننگ ہوتی تو یہ وبا اتنی جلدی سے نہ پھیلتی اور پہلے ہی بروقت ہی کنٹرول ہو جاتی باقی رہا کہ کاترینہ سینٹر کی تو اس حساب ہمارے ظلے میں کاترینہ سینٹر جو انہوں نے مختص کیے ہیں الحمدللہ پرسوں کی جو مجھے رپورٹ ڈیسی صاحب نے میں نے جو ڈیسی صاحب سے ملاقات کی انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارے ڈیسٹرک نوشیرف روز میں ایک بھی کرونا کا ایسا کیس نہیں ہے اور یہ بڑی ایک مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بڑی مہربانی ہے کہ ہمارے ظلے میں یہ وائرس نہیں ہے اچھا صرف یہ جو دیاری دار لوگوں کے لئے آپ کیا کہیں گے دیاری دار کے لئے میں تو یہ اپنا ڈیسی صاحب سے میں نے پہلے بھی یہ ریکویسٹ کی ہے کہ اگر دو کروڑ روپیہ ہمارے ڈیسٹرک میں آیا ہے تو بڑی مہربانی کر کے اس کو جتنا جلدی ہو سکے یہ غریبوں کی دیالیس تک اس کو پہنچانا چاہیے یہ راشن کب پہنچے گا جب لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے تب ہی ہمیں پہنچائیں گے یہ راشن اور ہمیں نے تو اپنا رضا کرانا طور پر مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی ان کو یہ آفر دی ہے کہ اگر آپ ہمیں اپنے ساتھ رکھیں گے تو انشاءاللہ ہم آپ کی فول ہیلپ کریں گے جتنی ہمارے سے ہماری پارٹی ہمارے ورکر جو ہیں آپ کے ساتھ فور رضا کرانا طور پر کام کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ ہمیں اگر آپ روشن دیں گے تو ہم لوگوں کے گھروں تک جو یہ راشن پہنچائیں گے اس وقت ہمارے ساتھ جو موجود ہیں سندھ کے جو انجمن تاجران کی طرف سے معروف پیرزا صاحب انہوں نے اس کرونا کے وائرس کے حوالے سے کیا کیا ہے اپنے شہر کے لیے یہ بھی ہم ان سے پوچھتے ہیں جی آپ یہ معروف صاحب یہ بتائیں گے کہ اس وقت جو نشور فروز کی حالات کیا ہیں اور دیاری دار جو لوگ ہیں اور یہ جو کرونا سے بچنے کے لیے تدابیر کیا بتائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد معروف پیرزادہ جوانٹ سیکرٹری انجمن تاجرانی سندھ دراصل بات یہ کہ یہ جو کرونا وائرس ہے یہ صرف ہمارے ملک نے پورے دنیا میں جو ہے اس کی وبا پھیلی ہوئی ہے اللہ کے فضل سے جو ہمارے سی اے میں انہوں نے سندھ میں جو ہے بڑا اچھا کام کیا ہے شروع سے اور پورے سندھ میں جو ہے کنٹرول ہو رہا ہے باقی جو وفاق نے جو اس پہ کنٹرول نہیں کیا لاگ ڈاؤن نہیں کیا اس وجہ سے جو ہے یہ وبا پھیل رہی ہے اور اس لیے ہم نے جو ہے یہاں پہ جو سندھ میں یا ہمارے دلے ڈسٹرک نشور فروز میں جو لاگ ڈاؤن ہوا ہے وہ بہت اچھی طریقے سے ہوا ہے اور اس وجہ سے جو گریب لوگ جو دیاریوازدار ہیں اور جو ریڑے والے ہیں وہ سب پریشان ہیں اور یہ حکومت کا کام ہے ریاست کا کام ہے کہ یہ ان کو ان کے گھر تک ان کا کھانا جو ہے وہ پہنچائے ان کو کھات کھورا پہنچائے لیکن یہ ابھی تک نہیں ہوا ہے یہ نہ لیے یہ ڈسٹرکیب نہ لیے ان کو چاہیے کہ جلد از جلد ان کو پہنچائے تو یہ گریب جو ہے کم سے کم دو وقت کی روٹی تو عزت سے کھا سکے دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو موجودہ جو حالات جو گزر رہے ہیں تو ابھی جو پولیس کے جو اقتدامات ہیں ان سے حوالے سے آپ کیا کہیں گے جو حکومتی اقتدامات ہیں جو لوگوں کو کٹھا ہونے سے روگ رہے ہیں اس سے آپ کیا کہیں آپ اس سے کچھ ہیں آپ کا کیا کہیں بلکل یہ جو حکومت نے اقتدام کیا ہے کہ بھئی آپ جو ہے جو الگ الگ رہے ہیں اور جو لوگ جو ہیں اپنے گھروں میں رہیں یہ اچھا کام ہے اس سے جو ہے لوگ الگ الگ رہیں گے تو یہ وائرس نہیں پھیلے گا اگر کوئی ایسا کیس آجاتا ہے کیا ان کے پاس وینٹی لیٹر ایسے وغیرہ ہیں موجود ہیں یا ایسا آئے تک کوئی ایسا ان کے پاس بیٹ وغیرہ ہیں کیا آپ زلہ ہاسپٹل کے اس انتظامیہ سے آپ سیٹسفائے ہیں کہ عام بندے کو ریلیف مل سکتا ہے جناب اس وقت جو کرنٹینا میں جو تین چار وینٹی لیٹر ہے میرے خیال میں جو اگر ڈسٹرک نوشہ رف روز میں اللہ کے فضل سے ایسا کوئی کیس کرونا وائرس کا نہیں ہے اور اس کے علاوہ جو ہے کنفرم نہیں ہے باقی جو ہے میرے جو معلومات میں ہے تو کچھ لوگ جو ہے وہ فرسٹ ایڈ پہ جو ہے وہ ان کو رکھا گیا ہے کہ ان کا کوئی سید منع کیس وغیرہ ہے تو نہیں تو اللہ کے فضل سے ایسا کوئی کیسہ بھی نہیں ہے باقی کرتینا میں جو کچھ لوگ ایڈ میڈ ہیں پاس کیا سمجھتے ہیں دیاریدار جو لوگ ہیں اس وقت وہ تو ایک وقت کا کھانا جو ہے وہ بھی ان کو جو ہے وہ موثر نہیں ہے کیا سمجھتے ہیں اگر یہ جو ہے وہ اپریل تک یہ جو سارا سیٹ اپ چلتا رہا اور یہ جو ہے انہوں نے یہ شہر بند کیے اور یہ کرونا وائرس ہے عام بندہ کیا سمجھتے ہیں عام بندے کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے کتنے دن کا کتنے دن کا جو ہے وہ اس کے پاس راشن ہوگا ان کے پاس جو راشن تھا میرے حساب سے تو وہ راشن ہو چکا ہے ختم کیونکہ ان کے غریب آدمی ہوئے ان کے پاس ایک جہاں دو دن کا راشن ہوتا ہے یا زیادہ زیادہ تین دن کا راشن ہوتا ہے اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھ سات دن سے یہ لاکڈون ہوا ہوا ہے انتظامیاں بہت اچھا کام کر رہی ہے شہر بند ہو چکے ہیں دکانیں بند ہیں کاروبار بند ہیں اب غریب عوام کا بھی سوچنا چاہیے وزیرعالہ کو اور چیئرمن بلاول بٹو زرداری صاحب کو کہ جتنا جلدی ہو سکے ان غریب لوگوں کا سوچیں جو غریب لوگ جو غریب لوگ اس ٹائم دو وقت کے کھانے کے لیے پریشان ہیں آپ خدارہ ان کے لیے سوچیں اور جتنا جلدی ہو سکیں ان کے دیلیز پہ ان کو راشن پہنچائیں ان کی مالی مدد کی جائے اور جتنے محضر حضرات ہیں میں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ اپنے علاقے میں اپنے پڑوس میں اگر کوئی غریب ہے تو ان کی جتنی ہو سکے مدد کریں یہ مدد کا ٹائم ہے اور اگلے مہینے ویسے رمضان شروع ہو رہا ہے تو ابھی آپ ابھی سے زکاة دینا شروع کر دیں اس وقت ہم موجود ہیں جو ڈیپٹی کمیشنر نوشور افروز کے پاس ان سے معلوم کرتے ہیں کہ جو کورونا وائرس کی جو بابا اس وقت پورے ملک میں جو ہے یہ پھیلی ہوئی ہے اور اس وقت جو حفاظتی تدابیر ہیں اور ڈسٹرک نوشور افروز میں جو ہے ان کے آپ نے کیا کیا اقدامات کی ہیں ان حوالے سے ہم ابھی بات کریں گے کیپٹن ریٹائر جو بلال شاہد راؤ صاحب سے کہ یہ بتائیں گے کہ کیا کیا جو ہے آپ کے جو ہے زلہ نوشور افروز میں آپ نے کیا کیا جو ہے کامات جو ہے وہ جاری کی ہیں پہلے تو تھوڑا سا بریف دے دوں ڈسٹرک نوشور افروز کے حوالے سے گورنمنٹ آف سند انڈر سی ایم سند کی ڈائریکٹیف پہ جب ہمیں انٹیمیٹ ہوا کہ جی یہ ظاہرین کی لسس ہیں اور یہ پیسنجر جو دوسرے ممالک سے ٹریول کر کے آئے ہیں سٹارٹنگ ستائیس فروری کے بعد سے تو اس کے بعد کمپلیٹ ایڈمنسٹریشن پولیس کے ساتھ متحرک ہو گئی اور ان تمام لوگوں کو ٹریس آؤٹ کیا گیا جو کہ ٹریول کر کے آئے تھے کسی اور ملک سے اور ڈسٹرک نوشور افروز سے تمام تعلقوں سے بلانگ کرتے تھے ان تمام لوگوں کو ایس پر پروٹوکال جن کو چودہ دن سے زیادہ ہوا تھا تو ان کو ہم نے ٹیمز نے میڈیکل ٹیم نے وزٹ کر کے تمام لوگوں کو ان کو احکمات جو گورنمنٹ آف سندھ کے تھے احتیاطی وہ کمیونیکیٹ کیے پھر وہ لوگ جو چودہ دن کے اندر ٹریول کر کے آئے تھے ان کو گھروں پہ کارنٹائن کیا اور پولیس پکٹ وہاں پہ اسٹیبلش کیا اور ان کو ان کے گھر والوں کو ویرنس دی کے کہ اس طرح سے آپ نے اس وبا سے بچنا ہے اور احتیاط کرنی ہے ہی گھر سے باہر نہیں جانا اس میں ہمارے پاس تقریباً نو سے دس ممالک ایسے ہیں جہاں سے کہ لوگوں کی پریزنس یہاں پہ آئی تھی جس میں صفحہ اول پہ ایران سعودی عرب ٹرکی دبائی ویتنام اور اس طرح کے تین چاروں ممالک تھے جن سے کچھ فیملیز بچے اور ظاہرین کی صورت میں لوگ آئے تھے جن کو ہم نے کارنٹائن کرنے کے لیے جو انسٹرکشنز تھی گورنمنٹ اف سندھ ہلڈ ڈپارٹمنٹ کی وہ ہم نے ان کو کمیونیکیٹ کی اس کے بعد ہم نے ہر تالکے پہ ایک ڈسٹرک ریپڈ ریسپانس ٹیم بنائی ہے ایک موبائل ٹیمز بنائی ہے میڈیکل کی جو ان کیس کوئی ایسے لوگ جو کہ بائی سی روٹ یا کسی اور روٹ کے ذریعے ایران کے بورڈر کے ذریعے موب کر کے آئے ہیں ان کی بھی انفرمیشن ہمیں لوکل ریسورس سے ملتی تھی یا کوئی ہمیں انفارم کرتا تھا تو ہم ان لوگوں کو بھی جا کے ٹیمز کے ثرو وزٹ کر کے کارنٹائن کرتے تھے تاکہ اگر کوئی بندہ پوزیٹیو ہے تو وہ انفیکٹ نہ کرے باقی عبادی کو اس میں یہ ضروری بتانا چاہوں گا میں کہ الحمدللہ ابھی تک کرونا سسپیکٹ کوئی پوزیٹیو کیس ہمارے پاس نہیں آیا صرف ایک پیسنجر تھی خاتون کنڈیاروں کی جن کو سسپیکٹ تھا تو ان کو ہم نے ٹیسٹ کر آئے لیکن اس کا الحمدللہ ٹیسٹ نیگٹیو آئے اس کے بعد پھر جب گورنمنٹ آف سندھ نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس وبا کے مزید پھیلاو کو روکنا ہے تو اناؤنس کیا گیا کہ کمپلیٹ لوگ ڈاؤن ہو گئے انیشلی کچھ رسٹکشنز تھی جو گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ آپ فالو کریں گے اس کے بعد پھر کمپلیٹ لوگ ڈاؤن کی طرف گئے جس میں کچھ ٹائمنگ بھی چینج لوگ ڈاؤن کے حوالے سے لائی انفورسمنٹ ایجنسی میں ہمارے پاس پولیس رینجرز اور آرمی کیٹروپس جو پلائر ہو گئے ہیں وہ تمام طالقوں میں موجود ہیں گورنمنٹ اف سند نے یہ انتظامیہ کو یہ میسج عوام تک اویرنس کا کمیونکیٹ کرنے کو کہا کہ اس وبا سے کیسے بچا جا سکتا ہے کیا اتیاطی تدبیر اختیار کی جا سکتی ہے اور لوگ ڈاؤن کی صورت میں آپ لوگوں نے کیسے باہر نکلنا ہے کس طرح سے آپ لوگوں کو پروسیجرلی چیزیں خرید نہیں اگر تو کیا طریقے کار اس میں انیشلی صرف میڈیکل سٹور گراسری سٹور مچھلی فروٹ سبزی جو ضروری اشیاء کی دکانیں ہوتی کریانہ کی وہ پہلے الاؤڈ تھی باقی اس کے تمام دکانیں جو اس کے علاوہ غیر ضروری تھی ان کو بند کیا گیا تھا اس کے علاوہ بینکز کے اوپر تھوڑا سا ہمیں ایکسپیکٹڈ تھا کہ را شایگر نیشنل بینک چونکہ پینشن اور تنخواہوں کے لیے یہ ڈیٹس مختص تھی تو اس پہ ہم نے ایک پروسیجر بنایا ہے کہ کس طرح سے تین فوٹ کا فاصلہ بندے سے بندے پہ رکھنا ہے ادھر ہم نے کافی جگہوں پہ چوکس لگا کے ایڈنٹیفائی کی ہیں کہ ہر بندہ کھاں کھڑا ہوگا تاکہ رش کی صورت میں ایک دوسرے سے زیادہ جو سوشل ڈسٹنسنگ کا کونسپٹ ہے وہ ہم زل نشرف روز کے ہر تالکے کے ہر شخص سے کہ اس وبا کے پھلاو اور اس وبا کے روکنے میں ہمارا ہم سب کا انفرادی اور اجتماعی کردار ہے جتنا ہم اپنے طور پہ اپنے گھر میں اپنے آپ کو محدود رکھیں گے غیر ضروری باہر نکل نکلنے سے اجتناب کریں صرف امرجنسی کی صورت میں اگر ہم باہر نکلیں گے تو جائز ہے اس کے علاوہ اگر کہیں پہ بھی بلا ضرورت بلا جواز لوگ پھریں گے لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں گے یا جو چیزیں لگائی گئی ہیں ان کے خلاف ورزی کریں گے تو ان پہ جو سیکشن 188 ہے پی پی سی اور جو اپیڈیمک ٹیکٹ ہے سندھ کا دوزار چودہ کا اس کے تحت قانونی کروائی ہوگی میں عوام سے درخواست کرتا ہوں کہ انتظامیہ کبھی بھی اس کوشش پہ نہیں جاتی اس معاملے کو باریکی سے اور سنسٹیویٹی سے دیکھتے ہوئے ہم فورس کا استعمال نہیں کرنا چاہتے لیکن جہاں پہ قانون کو کوئی بھی شخص ہاتھ ملے گا اس کے خلاف قانونی کاروائی بھی ہوگی اور سختی بھی ہوگی کیونکہ اسی سختی کے ذریعہ ہم انشور کریں گے کہ لوگ جو دیریکشنز دی ہوئی ہیں جو سندھ حکومت نے نوٹیفکیشن پاس کیے ہوئے ان کی مکمل طور پر ان کے اوپر فالو کیا جائے تاکہ ذریعہ انظامیہ اور گورنمنٹ آف سندھ اور جو ہمارا ملک ہے وہ اس وبا سے بچ سکے ہمارے پاس ایک دن کا راشن تھا جیسے روزانہ کمانے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے جو ہے آپ ذریعہ گورنمنٹ نے آپ ڈیپٹی کمیشنر ہیں آپ نے اس حوالے سے کیا ان کے لیے کوئی تدابیر ایسی گورنمنٹ کی ایسی پالیسی وغیرہ جو آئی ہے کیا ان کو گھر بیٹھے جو ہے جو ان کو چیز مل سکے یا راشن وغیرہ کے لیے کوئی ایسا گھر چلاتا تھا ان پہ ایمپیکٹ زیادہ آنا تھا تو اس کے لیے ایک کمیٹی ڈسٹرک لیول پہ فارمولیٹ کی گئی جس میں آٹھ سے نو میمبر ہیں جن کا کام یہ ہے کہ ایڈنٹیفائی کر کے لسٹ پروائیڈ کریں جو کنوینر ہے تال کے لیول پہ اور ان لسٹ کو ویریفائی کر کے تال کے لیول پہ اور پھر گورنمنٹ اف سندھ نے ڈسٹرکلیشن ہوگی جس کا آپ پتا ہے کہ کچھ دن پہلے سرکولیشن بھی تھی یہ بجٹ ریلیز ہوگی اس پہ فردر اس کو شفاف بنانے کے لیے فردر اس چیز کو بہتر کرنے کے لیے گورنمنٹ لوگ ڈاؤن سے افیکٹ ہوئے اس کا گورنمنٹ اف سندھ کو پوری طرح سے خیال ہے اور وہ اسی طرح سے اس کے اوپر عمل کریں گی باقی ظلہ انتظامیہ کے لیول پہ ہم نے ہمارے پاس تقریباً 76 کے قریب ریجسٹرڈ انجیوز ہیں جن کو ہم نے جیسے یہ لوگ ڈاؤن کا آغاز ہوا تھا تو ہم نے ان کو اپنے پاس میٹنگ کے لیے بلا کے آج بھی ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی ان کو ہم نے اس چیز کے اوپر فوکس کرنے کو کہا ہے کہ جو انجیوز کا ایک پرٹیکولر رول ہے وہ اس ٹائم پہ بہت ضروری ہے تاکہ وہ ان کو گراس روٹ تک یونین کاؤنسل تک گوٹ تک ان کو معلومات ہوتی ہیں کون سا بندہ کہاں پہ وہ ضرورت مند ہے اور یا دھاڑی دھا رہا تو ان کو ہم نے ایکٹیویٹ کیا تھا انجیوز اپنے طور پہ کر رہی ہیں ہم وہ لسٹ بھی لے رہے ہیں جو انجیوز جن لوگوں کو ڈیلیور کر رہی ہیں گھروں پہ یا مخیر حضرات اپنے طور پہ مجھے بڑی خوشی ہے نشارہ فیروز کے لوگوں نے نشارہ فیروز کے مخیر حضرات نے ٹاؤن کمیٹی کے افراد نے یا جو حیثیت رکھتے ہیں انہوں نے اس ضرورت کے وقت میں اس مشکل کٹھن میں ان کا ساتھ دیا ہے جو لوگ سفید پوش ہیں مانگتے نہیں ہیں ان تک ان لوگوں کی رسائی ہے وہ لوگ ان کے لئے ایفرٹس بھی کر رہے ہیں ذل انتظامیہ کو بھی جو لوگوں کو جو اپنے طور پہ اپنے تہی پہ لوگ اپروچ کر رہے ہیں وہ ہمارے اسسسنٹ کمیشن مختیارکار کے ضرور ہم لوگ جو ہیں ان کو فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ گورنمنٹ آف سندھ کی جو پولیسی ہے اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ یہ انشور کیا جائے گا کہ کوئی ضرورتمند جو ہے وہ کوئی دیاری دار یا جس کے گھر پہ اس مشکل وقت میں مجبوری آ بیٹھی ہے اس سے اس کو ہم نکال سکیں اس وقت ہم موجود ہیں بھریاروڑ کے چیئرمن لالا عبدالکریم کاکڑ صاحب سے ان سے ہم یہ پوچھیں گے کہ جناب اس وقت جو ہے کرونا کے حوالے سے ہمارے بھریاروڑ کے اندر جو ہے وہ کوئی کیس وغیرہ کوئی ایسا آیا ہے یا نہیں آیا یا اگر آئے تو اس کے بعد جو ہے کیا احتیاطی تدابیر جو ہیں عوام تک جو ان کی رسائی جو ہے یا ان کی جو اویرنس جو ہے وہ کیسے دیتے ہیں شریعہ صاحب رب جلیل ہمیں پناہ میں رکھے یہ جو کرونا وائرس سندھ سمیت پوری دنیا کے تقریباً دو سو ملکوں میں اس ٹیم فیل چکا ہے اللہ کی ذات امان میں رکھے بیماری انتہائی مظہر بیماری ہے بڑی بیماری ہے اس کے لیے ہمارے ملک پاکستان خاص کر کے وزیر علیہ سندھ سید مراد علی شاہ صاحب نے وقت سر قدم اٹھا کے جو اس کے بیماری کو فیلنے کے جو طریقے کا رکوانے کا جو حکمت عملی کی ہے اللہ پاک کی کرم نوازی ہے کہ موجودہ صورتحال اگر دنیا کا نقشہ دیکھتے ہیں تو پاکستان خاص کر کے سندھ بڑے حد تک کنٹرول ہوا ہے صفائی کے حوالے سے آپ نے کہا الحمدللہ صفائی کے حوالے سے ٹاؤن بریہ روڈ ٹاؤن کمیٹی سب سے پہلی اسپری جیسے ہی اسپری کی مشینیں جو دیتے ہیں ڈی اے چھو حفیس والے سب سے پہلے ٹاؤن کمیٹی بریہ روڈ میں ہمارا چار روز اسپری چلا ہے پہلا نمبر ہمارا ہے کہ ہم نے پچھلے ہفتے مکمل بریہ روڈ میں مچھر مار اسپری وغیرہ کروایا ہے اور چار دن سے وہ چل کے مکمل کر کے ہر گلی کچھا ہر کھڑے پانی پہ ہم نے وہ کالا جلا ہوا موبل وغیرہ بھی ڈلوایا ہے تاکہ اس کی گروت ہی نہ ہوئے سرے سے انڈا بچہ جو ہے وہ بھی اپنا وجود ختم کرے مچھر وغیرہ ملیریا کے سلسلے میں نمبر تین اس ٹیم جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے تازہ کما کے تازہ کھانے والا جو مسکین علم تھا غریب آدمی تھا جس کے پاس بیلنس وغیرہ نہیں ہے گھر میں دو روپیہ بھی بچارہ شام کو کما کے تازہ لاتا تھا بچوں کے راشن کھانا وغیرہ لے کے آتا تھا اسے وہ بچھرے چودہ پندرہ دن سے کار وہوار دنیا کا تمام رک گیا ہے لیبر والا مزدور تگاری کڑائی والا تگاری والا اپنے اس ڈوٹی پہ نہیں جا سکتا رکشا گدہ گاڑے والا اپنا بچارے کا سلسلہ رک گیا ہے وہ بڑا پریشان ہے سپید پوش آدمی بڑا سخت پریشان ہے مسکین تو اس کے لیے جو سند گورنمنٹ نے اسپیشل ایک فنڈ بجٹ رکھا ہوا ہے ڈی سی نوشارو فیروز ہمارے راو شاہد بلال صاحب ان کے ہی سرپرستی میں اور ڈسٹک کے ایمینے زلفکار لی بیہن صاحب کے سرپرستی میں جو کمیٹی تشکیل دی گئی ہے شاید غالباً بتا رہے ہیں کہ نو بندوں کے اوپر کمیٹی ہے نو بندوں کے میمبروں پر ڈسٹک کمیٹی بھی ہے ٹاؤنز کمیٹیاں بھی نو بندوں کے پر مشتمل ہیں کمیٹیاں بنائی ہوئی یوسیاں بھی ہیں اس کے علاوہ میں نے آج ابھی آپ کے آنے سے کچھ ٹیم پہلے ہی اپنی ہی کاؤنسل ٹاؤن کمیٹی بریہ روڈ کے جو چودہ کاؤنسلر ہیں ان کی طرف لیٹر بھیجوا دیا ہے کل صبح دس گیارہ بجے کا ہم نے ٹائم رکھا ہوا ہے دری ٹاؤن کمیٹی میں اپنی کاؤنسل کا اجلاس منگوایا ہے تاکہ ہم اپنے ٹاؤن کمیٹی کے فنڈ میں سے غریب اور محتاج مستحق مجبور آدمی جو بچارے مارے مارے پھر رہے بڑے پریشان ہیں ان کے لئے اگر میری کاؤنسل نے اپروال دی میرے ساتھ متفق ہوئے تو ان کے لئے بھی راشن کا آرینج میں نے کرنا ہے انشاءاللہ اگلے دو ڈھائی روز میں ہی ان کا کوئی ایسا محفوظ طریقہ کریں گے کیونکہ سب سے میجر مسئلہ ہمارے پاس یہ ہے کہ بندوں کو کٹھا نہیں کرنا ہے اس وقت ہم پوچھتے ہیں یہاں کے جو ایک شہری ہیں جو غریب آدمی ہیں جو مسکین ہیں انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ روک کر کے جناب ہمارا بھی انٹرویو ہماری بھی جو آواز جو ہے اس چینل کے توسس سے جو ہے وہ ایوان تک پہنچے تو ہم پوچھتے ہیں جناب کے لاکڈاؤن تو مکمل طور پر اس وقت لاکڈاؤن ہے نا ابھی آپ کیا کہیں گے جناب کے اس لاکڈاؤن کے بعد آپ کو کن کن ہم کدھر جائیں کس کو بولیں ہم ادھر تو کوئی بڑے بڑے سننے والے بھی کوئی نہیں ہے ہم کدھر جائیں بکھے پیاسے مرتے رات کو جاتے صبح سارا دن گھوم پھر کے پولیس بھگاتی ہے ہم گھروں میں شبکے بیٹے ہوئے ہم کہا کے جائیں ہمارے پاس کوئی کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے کچھ پینے کے لیے نہیں ہے گھر میں بچے بچے بکھے پیاسے میں کوئی چیئرمن میں کچھ بھی نہیںایا کوئی وڈیرا بھی نہیں آیا کوئی بھی نہیں آیا ہمارے پاس کوئی بھی نہیں آیا ہمارے پاس پوچھنے کے لیے سارے بز پیجاروں میں بیٹھ کے چلے جاتے ہیں کوئی پوچھتا نہیں ہمارے پہُائے تو کیا آئے کیا نہیں کچھ بھی نہیں دیتے ہیں ہمارے کو کھانے پینے کے لیے ہم گریب لوگ کدھر جائیں ہم بے روزگار بیٹے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکڈون کے حوالے سے جو ڈی سی صاحب نے آرڈر نکالے گورنمنٹ سندھ نے آرڈر نکالے تو ایس اے چو صاحب نے اپنی پوری کوشش کے ساتھ یہاں پر جو ہے لاکڈون کروایا اور ہم سب شہری لاکڈون میں باقیدہ گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اور پورا شہر بند ہے آپ بھی دیکھ رہے ہیں کیمرہ بین بھی دیکھ رہے ہیں سارا نظر آ رہا ہے لیکن ایک پریشانی جو ہر ایک مجھ سے میں سب کو ہے کہ اتنے روز سے گھروں میں بیٹھ کر آخر کیا کھایا جائے گا جو غریب آدمی ہے دیاریدار آدمی ہے مزدور آدمی ہے جو عام ایک صفیت پوش آدمی ہے وہ گھر بیٹھ کر کیا کرے اور اتنے دن سے کیا کھائے لہذا لوگ بہت پریشان ہیں ہم بھی سارے اس معاملے میں بہت پریشان ہیں کہ کیا کیا جائے لہذا ہم گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ عوام کو گھروں میں رکھ کر دبا کر روک کر کب تک ہم روک لیں گے اور آپ روک لیں گے لہذا لوگوں کے لیے کوئی آسانیاں پیدا کریں لاکڈاؤن سے حوالے سے بہت پریشان ہیں ہو گئی ہیں چھوٹے موٹے ہمارے بھی کاروبار سے سارے بند ہو گئے ہیں جو تھوڑا زیادہ پیسہ کمائے ہوا تھا پہلا تھا گھر میں سارا پورا ہو گیا ابھی تو کرونا سے بعد میں مریں گے بھوک سے پہلے مر جائیں گے بہت پریشان ہیں حکومت تو بہت اچھے تھے سنتے ہیں خوشی بھی ہوتی ہے مگر کسی پہ بھی عمل نہیں ہوا کھانے پینے کے پیچھے بہت بھاگ ہیں کچھ بھی نہیں ملا بھی تک ایک سابن بھی نہیں ملا یعنی کہ بعد کی ایک مینے کا راشن تو بعد میں ہوا ایک سابن بھی نہیں ملا حکومت سے ہم یہی اپیل کریں گے کہ ابھی کاروبار کھولا جائے نہیں تو پھر ہمیں ایک مینے کا راشن ہر مینے پہنچا جائے ہماری پریشانیں دور ہو جائے سی ایم صاحب سندھ کے بڑے وزیر مراد علی شاہ صاحب سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ جس طرح سندھ کی گریب عوام نے آپ سندھ حکومت کی پاسداری کرتے ہوئے اس لوگ ڈاؤن کو بلکل صحیح طرح سے مطلب نبھاتے ہوئے اپنے فرائض کو سرانجام دے رہے ہیں تو سی ایم صاحب کا یہ کام ہے کہ گریب عوام کی دادرسی کی جائے اور ان کے گھروں تک راشن وغیرہ پہنچایا جائے ورنہ گریب عوام مجبور ہو جائے گی گھروں سے نکلنے پر اور کرونا جیسے موزی مرض کو بھلا کر وہ اپنے پیٹ کی بھوک بجانے کے لیے اس لاک ڈاؤن کو مطلب توڑنے پہ مجبور ہو جائے گی اس لیے سی ایم صاحب سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ مہربانی کر کے کچھ نہ کچھ گریب عوام کے ساتھ تعاون کیا جائے اور محض یہ اعلانات اعلان نہ ہو ان پر عمل بھی کیا جائے خدارہ ان پر عمل کیا جائے کیونکہ سندھ ایک غریب عوام ہیں سندھ میں بہت سے غریب ہیں جن کے دو وقتی روٹی عام دنوں میں بھی پوری نہیں ہو رہی تھی اور اب تو لاک ڈاؤن ہے تو خدارہ ان کے بارے میں سوچئے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں روز نیوز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں بیورو چیف شراز احمد کھوکر کا کہ جو عوام کی اگائی کے لیے کرونا مہم کے خلاف جو جو روپورٹنگ کر رہے ہیں اس حوالے سے دوسری بات میری سندھ حکومت سے یہ ہے کہ ایک دردد مندانہ اپیل ہے شہری ہونے کے ناتے کہ خدارہ ان غریب عوام کا خیال کیا جائے کہ جو پہلے ہی بہت مشکل سے دو وقت کا کھانا کھاتے تھے آج نو دن ہو گیا لاک ڈاؤن ہوا پڑا ہے پورا سندھ اور عوام کی نظر ہے سندھ حکومت کی طرف وفاق سے تو ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے کیونکہ نہ تو اس نے یہاں پر آنا ہے تو نہ انہوں نے آکے امداد دینی ہے پر آج وہ غریب سفید پوش دروازے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ حکومتی امداد آئے اور حکومتی امداد کے منتظر ہیں خدارہ ہم آپ سے درد مندانہ اپیل کرتے ہیں کہ پلیز آپ میر پانی کر کے انہوں غریب عوام کو راشن پوچھایا جائے ان کے گھر تک دو وقت کا کھانا پوچھایا جائے ہماری یہی رائے ہیں کہ لاگ ڈام کھول دیا جائے ہم غریب لوگ جو ہیں نا یہاں بھوک سے مر رہے ہیں ہماری کوئی بھی امداد بغیرہ نہیں کی جا رہی ہے اور نہ ہی ہمیں مارکس بغیرہ دیئے گئے نہ ہی ہمیں ہاتھ دونے کے لیے کوئی سابن بغیرہ دیئے گئے جو بھی آ رہا ہے اوپر سے مل باٹ کر کھا رہے ہیں یا کوئی چکر ہے ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا وزیراعظم صاحب کہہ رہے ہیں اور پریشان ہیں ہمارے بچے بھی بھوک سے پریشان ہیں لیکن ہمیں کوئی دینے والا ہے نہیں بلکہ تماشاں دیکھ رہے ہیں ہمارے گربت کا ہماری یہی رائے ہے کہ لاگ ڈاؤن کھول دیا جائے ہمیں اپنا کما کر کھانے دیا جائے اور ہمیں حکومت کی کوئی امداد اور خیرات کی زیادہ ضرورت نہیں ہے ہم مزدور لوگ ہیں اپنی مزدوری کر کے اپنے بچوں کو پال لیں گے اور عمران خان سے یہی مہربانی ہوگی کہ ہمارے شہر کو کھول دیا جائے ہم اپنی میند مزدوری کرنے شہر کیسے کیا پوزیشن ہے شہر شہر کی بہت پوزیشن بری ہو گئی ہے کیونکہ بھائی ادھر ہمارا جو کاروبار تھا وہ سارا ختم ہو گیا ہے یہ سن رہے ہیں کہ یہاں مال دے رہے ہیں وہاں مال دے رہے ہیں ہمارے پھارم بھی بھر کے چلے گئے ہیں ہمارے کو کچھ نہیں دیا ہے ٹھیک ہے ہم دیہاری کما کے دیہاری کھاتے ہیں تو ہمارے لئے کچھ نہیں بچائے ہم بہت ہمارا برا حال ہو گیا ہے ہم بہت منہ جو ان دیہاری میں کماتے تھے اپنے بچے یہ وہ سب کھاتے تھے گھر کے لوگ ابھی تو ہمارے گھر میں بھی چلے شکر ہے بگر ایسا کوئی حال نہیں ہے ہم ڈیلیوری ہماری گھر والی کی تھی ہم بہت بھی بہت پریشان ہو گئے تھے بہت ہمارا جو ان حال برا ہو گیا ہے عمران خان کو ہماری گجارت سے ہم گریبوں کی مدد کرے سائن لاک ڈاؤن کی پوزیش ہے ہمارا بھی روڈ شہر آج سے تقریب پندرہ روز سے بند ہے پندرہ روز تقریب میں اس کو ہو چکے ہیں اور اس پہ عوام کے آپ صورتحال دیکھ رہے ہو کہ عوام کے اندر ہماری گورنمنٹ اپیل بار بار کرے کہ گھروں میں اندر محدود رہیں کب بھی ہماری عوام اس کے کہنے کے مطابق نہیں چل رہی ہے جیسے مارکیٹوں سے کے اندر ڈور انڈور کام ہو رہا ہے اور یہ دکانداروں کے لئے اچھا نہیں ہے یہ بیماری ہمارے پورے پاکستان پہ ہے اللہ سب پہ رحم کرے ہماری عوام سے یہ اپیل ہے کہ اپنے گھروں میں رہیں اپنے بچوں میں رہیں اللہ تعالیٰ اس حضاب کو دور کر دیں گے اور انشاءاللہ مارکٹ ہیں امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے جو پرائم نیسٹر ہیں جو ہمارے وزیراعظم ہیں وہ انشاءاللہ بہت جلد اعلان کریں گے مارکٹ اکھلیں گے انشاءاللہ یہی کام دوبارہ سے اسی طرح چلیں گے اور اسی طریقے سے انشاءاللہ یہ لینے دنہ سب کا ہو جائے گا اللہ سب پہ بہتری پہ میری گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ یہاں پہ جو طبقہ ہے غریب طبقہ ہے ہمارے محلے کا ہمارے شہر کا ان تک جو امداد ہے وہ نہیں پہنچ رہی اس کے ذریعے وہ دوسروں بڑوں کو پہنچ رہی ہے چھوٹے منا وہیں پیسے کے پیسے ہو ہیں جو مزدوری کرنے والے ہیں ریڈی چلانے والے ہیں ان کو یہ امداد ان کے گھروں تک نہیں پہنچ رہی ہے میری گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ ان کے گھروں تک وہ کمانے جیسے نہیں ہے لاچار ہے مزدور ہے مازور ہے ان کے گھروں تک ان کی دہلیز پہ جا کے وہ امداد دی جائے اور ان کا جو انہیں حسن الفضات ہو چکے تاکہ ان کے روش راشن ہوگا تو وہ گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ راشن کے ساتھ بیٹھیں گے اپنے عزت سے اپنے بچوں میں رہیں گے میری گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ انشاءاللہ ان کی حفاظت کی جائے جن کا حق ہے اور ان کو حق داروں کو حق ملے ہمارے اس کے امداد کے ہم دکاندار ہیں ہمیں امداد کی ضرورت نہیں ہے ہماری گورنمنٹ سے یہ اپیل ہے کہ وہ غریبوں کے لیے یہ سب کچھ کرے اور غریب عوام کا ہر درد روازے پہ جا کے ان کے امداد کو بندبست کرے آپ سب کو پتا ہے پوری دنیا ہی کرونا وائرس کی وجہ سے پریشان ہے پاکستان میں بھی یہ بیماری اپنے پنجے گاڑ چکی ہے لیکن بڑے طبقہ تو نہیں پریشان چھوٹا طبقہ غریب لوگ دھیاری دار لوگ بہت پریشان ہیں میں ایک چھوٹے سے گاؤں چائن منمل سے رہتا ہوں جہاں کے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں وہاں پر نہ ہی کوئی امداد پہنچ رہی ہے نہ ہی کوئی مغیر حضرات کی طرف سے نہ ایم این ایم پی اے کی طرف سے نہ ہی گورنمنٹ کی طرف سے تو ہماری گورنمنٹ سے پر زور اپیل ہے کہ چائن منمل کے عوام کا خاص طور پر خیال کیا جائے کیونکہ وہاں پر زیادہ ترتب کا ایٹی پرسنٹ لوگ غریب ہیں میری پر زور پھر سے اپیل ہے ظل انتظامیہ سے اور صوبائی گورنمنٹ اور فیڈل گورنمنٹ سے کہ ہمارا مکمل طور پر خیال کیا جائے اس وقت ہم موجود ہیں بھریہ روڑ کی جو پارکنگ ہے یہاں پر جو ٹرانسپورٹ جو حضرات ہیں یہاں پر جیسے ڈرائیور حضرات ہیں ان کے جو سٹارٹر یہاں پر جو ہیں عبداللہ مولانا عبداللہ بیروی صاحب ان سے معلوم کرتے ہیں کہ جناب جو لوگ دیاریدار جو یہاں پر تھے جو ڈرائیوری کرتے ہیں دوسرے لوگوں کی گاڑییں چلاتے ہیں کیا اس کے بعد ان کے بعد گرپت میں جو ڈوبے میں لوگ ہیں یہ کیا کہنا چاہیں گے سر یہ کیا کہیں گے آپ جو لوگ دیاریدار تھے اور میں اپیل کرتا ہوں وزیر آزم صاحب سے اس کے بعد اپیل کرتا ہوں مرادلی شاہ وزیر آلہ صاحب سے کہ کم از کم ہمارے ٹیکسی والے جو ہیں وہ بچھارے بوک مر رہے ہیں اور یہاں ٹھیکا ہے ریلوے کا چار لکھا ہم بارہ سور ماہ نہ بھرتے ہیں وہ کان سے بھرے گے اور وہ ٹھیکے دار کہاں سے پورا کرے گا ہمارے بار بچے بھوک کے ہو گئے ہیں جو رکشہ چلانے والا ہے وہ بھوک سے مر رہا ہے آخر آدمی تنگ آ کر خدا نہ خواستہ اور کوئی ایسے نہ کریں جو حملہ کر کے نہ ایک فساد پہ لانے کوشش کی جائے بہتر یہ ہے یا غریبوں کو راشن پہنچائیں اگر راشن نہیں پہنچ سکتا تو دوسرے ممالک ہیں وہ امیر ہیں ہم غریب ملک ہیں ہمارے اگر یہ حال رہا تو آخر آخری نسان کیا کرے گا خودکشی تو کر رہے ہیں ہم تین چار ہمارے ڈریوروں نے خودکشی کی ہے اور مانڈریواروں نے خودکشی کی ہے ہمارا یہ حالت ہے کم از کم ہمارے کو تو چھوڑا جائے ہم ٹیکسی میں نواب شاہ جاتے ہیں مریض لے جاتے ہیں ہمارے کو نہیں چھوڑتی اگر کوئی ایسی بات کرتے ہیں تو ہمارے کو نہیں چھوڑتے ہیں ٹیکسی والے کہاں جائیں ٹھیکے دار کہا جائے یہ ہمارے لئے بہت تکلیف دے کے بات ہے بار بار آکر ہمارے کو پولیس تنگ کرتا ہے ہم کہاں جائے آخر اس مہنے اس کو ماف کیا جائے تاکہ ہمارے کو یہ کم از کم بارہ مہنے بارہ سو روپے بچنا پڑے ہم اپیل کرتے ہیں ڈی ایس صاحب کو کہ وہ ہمارے کو یہ ماف کر دے ہم اپیل یہ جو ٹھیکا ہے ریلوے کا پارکنگ کا یہ ماف کرے وزیر ریلوے سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ یہ شیخ رشید صاحب سے وہ بہت نرم دل آدمی ہیں ہمارا کم از کم یہ ٹھیکے کا یہ مہنہ ہے جو وہ ماف کر دے انشاءاللہ ہم مسجدوں میں دعا کرتے ہیں راتوں کو گھر میں دعا کرتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا اللہ وہ ہے جو سب کچھ کر کے دکھاتا ہے اگر ہمارا ایمان ہے ہم ابھی تک بھی یہی بیٹھ کر یہاں یہاں اپنے روزی کے اڑے پر بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں اور روتے ہیں یا اللہ یہ مصیبت ٹالو یہ مصیبت کہاں سے آئیے یا اللہ یہ مصیبت کو ختم کر دو یا اللہ غریب کہا جائے ہم تو بالکل غربت سے کوئی کاربار نہیں ہیں ہمارا اور کوئی وسیلہ نہیں اللہ نے ہمارا یہی رکھا ہے اللہ کو ہم دعا کرتے ہیں اور ہم دعا اپیل کرتے ہیں وزیراعظم کو وزیراعظم کو اور شیخ رشید صاحب کو کم از کم ٹرینے چلائے ہم کہا جائے مریضوں کو کہا لے جائے ہم تو مر رہے ہیں پہلے اسٹوروں کو چوئی کلاکٹ کو لے دیتے تھے ابھی اسٹور بند ہے سینٹر بند ہے کہا جائے مریض کہا جائے بیچارے پہتالے دے ہم رو رو کر اللہ سے وہی معافی مانگتے ہیں اگر اللہ نے معاف کیا جب تو سب کچھ خطا ہم گریب آدمی ہیں مزہور بندے ہیں بے رزگار ہو رہے ہیں بلکل سب ہم بہت گریب بندے ہیں ہمیں مہنت مزہوری کرنے والے ہیں مہنت مزہوری بھی نہیں ہم کو مل رہی ہم سب ہم مجبور ہو گئے ہیں آپ نے جو ایسا ہے جو کنوڑے کے وجہ سے ہماروں کو اتنی پریشانی اتنی بچے بھوکے مر رہے ہیں ہم کہا جائے ہم گریب بندے ہیں مجبوری طور پر ہم شہر میں کوئی مہنت مزہوری کرکے کھا لیتے ہیں شہر بھی پورا بند ہے ہم سے یہ کہیں گے ہم کو بھائی ہمپنی مہنت مزہوری ہم کو ملنے چاہیے شہر کھلنا چاہیے کیا مجبوری ہماری بچے بھوکے مر رہے ہیں ہم کدھر جائے ہم کدھر پرے ہیں بھوکے ویسے ہمارا کو مجبوری بچے بھوکے کی وجہ سے ہم کو ویسے کنولا آجائے گا ہم خود ہی ویسے مر جائیں گے کنولا آنے کی وجہ کی دوسری عبارش کی وجہ دوسری ہے ہم تو پہلے بارس کی وجہ سے مر جائیں گے جو ہوتا جب آئے گا تو آئے گا اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ایسی کوئی جہاں پہ کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے اللہ کی بڑا میر بانی ہے بڑا کرم نوازی ہے ہم پہ اور بڑا عسان اللہ تعالی کا ہم گریب بندے مہنٹ مزوری کرنے والے ہماری مہنٹ مزوری بھی بند ہوگئے ہم کیا کر کے کھائیں گے اس وقت ہم موجود ہیں بھریاروڑ کے جو یہاں پر انسپیکٹر جو نئے تائنات ہو کر رہے ہیں تنویر تنیوں جو ہیں انہوں نے جو انہیں بھیجا ہے جو گزشتہ جو پہلے جو اسے چو صاحب تھے یہاں پر ان کی کچھ لاکڈاؤن کے حوالے سے کمزوری کی وجہ سے نئے افسر جو تائنات ہوئے ہیں ان کا نام جو ہے حبیب اللہ مری صاحب ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے اپنے ایس پی صاحب کے جو حکم پر اور کرونا وائرس کے حوالے سے آپ کیا تدابیر جو ہیں وہ لوگوں کو آوائرنس کیا دے رہے ہیں اور ڈبل سواری جو لوگ جو چلا رہے ہیں اس کے حوالے سے اور دوسری بات یہ کہ جو میڈیکل سٹور جو ہیں ان کے حوالے سے اور جو سبزی فروز جو ہیں ان کے حوالے سے اور جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں ان کے حوالے سے آپ نے کون سے کون سے اگدامات جو ہیں وہ آپ دے رہے ہیں اور لوگوں کو آپ کیا بتا رہے ہیں اور کس طریقے سے آپ ان کو جو آوائرنس دے رہے ہیں میرا نام حبیب اللہ مری تو میں یہاں آیا ہوں ادھر آتے ہی ہم نے دیکھا ہے جو سندھ گورنمنٹ اور پاکستان گورنمنٹ کی ایس او پی کے تحت جن جن چیزوں کو جو لوگ کیا گیا ہے کریانے کے گوشت مچھی فروش اور سبزی فروش جو ہیں ان کے دکان داروں دکانوں پہ ہم نے باہر سینٹائز رکھایا ہے کہیں پہ ہم نے وہاں جو ہے ڈٹول سابون اور یہ چیزیں رکھی ہیں تاکہ اور سینٹائز استعمال کچھ جگہوں پہ ہم نے اپنے جیب سے لے کے دیئے ہیں تاکہ جو گہاک آتے ہیں وہ ایک گول دائرے کے شکل میں اپنے جو سوشل ڈسٹنس کو قائم کرتے ہوئے چھے چھے فٹ کے گول دائرے دیئے ہوئے اس پہ بائے نمبر پہ ایک جاتا ہے جب وہ خریداری کر کے واپس نکلتا ہے تو پھر دوسرا جو ہے وہ چل رہا ہے اور بیریہ سٹی کی عوام نے اس سوشل ڈسٹنس پہ ہمارے ساتھ بہت اچھا تاون کے آئے میں تہہ دل سے مشکور ہوں ان لوگوں کا اور آئندے بھی امید رکھتے ہیں کہ وہ اپنے اس عمل کو لاک ڈاؤن تک دوراتے رہیں گے اور دکانداروں سے اور بیریہ روڈ کی عوام سے اپیل ہے کہ وہ نہیں نکلیں آج سے ہم نے یہاں ڈبل سواری پہ اور جو لوگ ہیں اسے فالتو گھروں سے نکلتے ہیں ان کو دور ٹو دور جا کے سن جایا ہے اور اس پہ کافی عمل ہو آئے اس کے علاوہ ہم نے بار آؤٹ اور انٹری پوائنٹ پہ ہمارے بھلا سران صاحبان کے حکم سے وہاں پہ ناکے لگائیں ادھر سے گیر ضروری بنتا کوئی بھی شہر کی طرف نہیں آ رہا ہے جس کو ضروری کام ہے جب کوئی ضرورت سے آ رہا ہے تو اس کو چھوڑ رہے ہیں باقی اب اس پکر لگنے سے بہت اچھا پازیٹیو اثر آیا ہے کہ لوگ خود با خود اپنے گھروں تک مدود ہو گئے وہ نہیں نکل رہے ہیں اور یہاں کوئی بھی ایسا حجوم نہیں ہوتا ہے صبح آٹھ وجہ سے شام پانچ بجے مکمل دکان جو بھی ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں صرف میڈیکل سٹور جو میڈیکل سنٹر کے نزدیک ہیں وہ کھلے رہتے ہیں سبزی منٹی گلا منٹی انہوں سے بھی ہماری میٹنگ ہوئی ہے وہ بھی ہی پاکستان گورنمنٹ اور سنز گورنمنٹ کی ایسو پی کے تحت کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہلے جو والی بالراند ہوتی تھی اس پہ ہم ان کو بند کر آیا ہے وہ گرون ابھی کھالی ہے کوئی بھی لوگ نہیں کھل رہے ہیں انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ آئندہ بھی لاکڈاؤن تک یہ عوام ہمارے ساتھ تعاون کرتی رہے گی جس نے تعاون نہیں کیا تو اس کو قانونی ایکشن لیا جائے روز دیدی کے پروگرام روز نامچے کے ساتھ اس وقت جب ہم ڈسٹرک نوشورف روز کے کافی اش جو شہر جو ہم نے دیکھے جس میں تقریبا نوشورف روز تالکہ بھریہ سیٹی مورو کنڈیارو بھریہ روڈ اور اس سے علاوہ پرڈیزن جو ہے یہ سارے جتنے بھی بی اے کیو سینٹر اور آر ایچ سینٹر جو ہے سب گھومنے کے بعد ایک ہی چیز جب ہماری کل ملاقات جو ہے جو ہماری ملاقات جو ہوئی ڈپٹی کمیشنر راہو شاید بلال صاحب سے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ لاگ ڈاؤن کے حوالے سے انہوں نے باقاعدہ بہت اچھے طریقے سے جو ہے حکومت سندھ کی طرف سے جو احکامات جاری کیے تھے ان پر جو ہے پولیس جو ہے تنویر 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 صاحب جو ایس پی صاحب ہیں انہوں نے باقاعدہ لاگ ڈاؤن مکمل طور پر جو ہے شہر کو بند کر دیا اس کے بعد جب ہماری ڈی اے چو صاحب سے بات ہوئی ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے یہاں پر تقریبا ہم نے بارہ جو ہیں وہ بستر لگائے ہیں اور ہمارا مکمل طور پر جو ہے جو ہم نے جو کدینا سینٹر جو یہاں پر بنایا ہے جہاں پر جو ایسیلیشن جو ہے جو ڈیپارٹمنٹ جو بنائے گئے ہیں جہاں پر مریضوں کو لائے جا رہا ہے اور اس کے لئے پوری کی پوری جو ہے ہم یہاں پر جو ہماری جو ٹیم ہے جس میں بہت سارے ڈاکٹر جو جو ہم نے دیکھے ان سے بھی ہماری باتچیت ہوئی ڈاکٹر بھی اپنا کام جو ہے وہ طریقے سے کر رہے تھے یہ بھی کہنا تھا کہ جو این آئی سی وی ڈی کے جو یہاں پر جو کیسز ہیں دل کے جو مریض ہیں ان کے لئے جو ہے یہاں پر ایسا کوئی سکھر ایک سکھر میں ہے دوسرا جو ہے وہ سیون شریف میں ہے اور اس کے لئے تقریبا دو گھنٹے کا جو ہے یہاں پر جو مسافت کرنے کے بعد مریض وہاں پہنچتے پہنچتے اپنے جو ہے مالک کی حقیقی کے پاس پہنچ جاتا ہے ہم اسے چینل کے توسط سے گورنمنٹ پاکستان اسے وزیراعظم عمران خان صاحب سے یہ بھی اپیل کرتے ہیں کہ جناب یہاں پر این آئی سی وی ڈی کے جو ہیں یہاں پر جو ہے وہ مرکز جو ہے یہاں پر جو ہے ایسے ہسپیٹل جو ہے وہ جو کیا جائے کب ہماری عمام سے بات چید ہوئی تو عمام کا یہ کہنا تھا کہ جناب ہم نے گورنمنٹ آپ سندھ کے ساتھ پورا تاون کیا ہے اور تاون کرنے کے بعد ہم نے بقیدہ خود بخود جو ہے اپنی دکانیں اپنے کاروبار اپنی ریڈیاں ہر چیز ہم نے بند کر دی تاکہ اس جو موزی مرض ہے اس سے بچا جا سکے جو ہم ہمارے پاس جو ہے ہمارے جو جو گھر ہیں ان گھروں تک اس وقت کوئی منسٹر کوئی ایمینے کوئی بھی ایم پی اے اور کوئی زیلہ چیئرمین زکاة کا چیئرمین کوئی بندہ ہمارے پاس جو ہے وہ نہیں آیا مخیر جو حضرات ہیں وہ کتنے دن دیں گے جیسا کہ یہاں پر مفتی صاحب سے ہماری جب بات ہوئی انہوں نے بھی یہ کہا بہت ساری جو انجیوز یہاں پر کام کر رہی ہیں تو انجیوز جنہیں بھی جو ہے یہاں پر بہت سارا جو ہے نا جو ہے اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں کو جو ہے وہاں تک جو ہے ان کے رسلت جو ہے پہنچا ہے لیکن یہ ناکافی ہے یہ بالکل ناکافی ہے تمہتے وقت سے ان کی یہ اپیل ہے کہ جناب ہماری جو ہے نا وہ مدد کی جائے اور صحیح حق دار کو اس کے گھر تک اس کی جو ہے خوراک جو ہے اس کو پوچھایا جائے اس پورے پروگرام کے بعد میں آپ کا ہوسٹ شیراز کوکر بیرو چیف نشرف روز سے اب آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی اور ناصر رہے روز نیوز کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ٹچ کریں تاکہ تازہ ترین خبروں سے آگا رہ سکیں